اسلام علیکم گوڈ آفٹرنون فرنڈز کیسے ہیں آپ تو ہوگا ہی ہو سب لو خیریہ سے ہوں گے جی تو فرنڈز دو دن سے جو ویڈیو ہے وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکی اس کی ریزن یہ تھی کہ میری بیٹی کا جو ہے وہ اکیقہ تھا اور برڈے بارٹی تھی تو اس وجہ سے دو دن جو ہے وہ کافی میں بیزی رہی ہوں تو آج جو ہے بنا رہی ہوں میں ویڈیو ایک نئے ٹاپک پر کہ دسمبر کے موسم میں آپ کون سی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ گروہ کر سکتے ہیں تو فرنڈز ابھی بھی موسم ہے ابھی بھی آپ کچھ ویجیٹیبلز ایسی ہیں کہ جن کو آپ گروہ کر سکتے ہیں اپنے گارڈن میں تو آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ کون سی سبسیاں ہیں جو لگا سکتے ہیں آپ اس میں گاجر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور جو مولی ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مونگ رہے ہیں یہ تو میرے قریبن پلانٹ جو ہے یہ ریڈی ہو چکے ہیں لیکن آپ مولیوں کے جو ہے وہ ٹکرے کاٹ کے جو اس کو ڈک بولتی ہیں پنجابی زبان میں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری گاجریں ہیں کچھ پلانٹس ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں پیچھے بیک سائٹ پہ ہیں اور کچھ دوسری طرف جو ہے وہ میں نے گروہ کی رہی ہے آپ گاجر بھی جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں یہ جو ہے ریسنٹلی جو میں نے اس میں سے یہ اپنی گو بھی جو ہے وہ ہارویسٹ کی ہے آپ کو یہ خالی جگہ نظر آ رہی ہوگی جتنی مجھے بنانی تھی پکانی تھی اتنی جو ہے میں نے ہارویسٹ کرنی ہے تو اس میں جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مولی کا جو ہے ٹکرہ میں نے لگایا تھا اور اس کا جو ہے پلانٹ جو ہے وہ چھوٹا سا بننا شروع ہو گیا ہے آپ اس میں لگا سکتے ہیں شلجن بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لگا سکتے ہیں اس میں جو پودینہ ہے پودینہ تو خیر سبھی موسموں میں گروہ کر جاتا ہے یہ میرا پلانٹ تھوڑا ڈسٹراب ہوا ہے مٹر کا اس کو سیدھا کرتے ہیں کچھ کچھ پلانٹ جو ہے ادھر بھی جو ہے وہ گاجروں کے جو ہے وہ نکل رہے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ آپ اس میں دھنیا لگا سکتے ہیں یہ دھنیا جو ہے یہ دیکھیں گر کے ساتھ سکتے پانی کا اور یہ پودینہ کی جو کٹنگ ہے یہ میں نے لگائی ہوئی ہے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے ان کی گروہ جو ہے وہ ہو رہی ہے ابھی بھی جو موسم ہے آپ اس میں پودینہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ اس میں ساکھ جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں گھر کے ساتھ ستھے پرنگا اور یہ جو ہے یہ بینگن کی جو پنیری ہے یہ میں نے لگائی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بینگن کی جو پنیری ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور پالک جو ہے وہ بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں پالک کے جو ہے وہ بھی اس موسم میں گروہ کر جاتی ہے اس کے علاوہ لیسن جو ہے لیسن آپ گروہ کر سکتے ہیں یہ میں نے لیسن گروہ کیا ہے دسمبر میں آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں ساتھ کچھ گاجر کے پلانٹ بھی ہیں نکلے ہوئے ہیں تو یہ جو سبزیاں ہیں پالک جو ہے میری تو بہت ہی اچھے سے یہ گروہ ہو رہی ہے اور ساغ بھی جو الحمدللہ بہت اچھا اس کے گروہ ہو رہی ہے تو آپ یہ سبزیاں جو ہیں یہ لگا سکتے ہیں خاص کا جو پتوں والی سبزیاں ہیں وہ چھوٹا ساغ ہے پیچھے جو ہے ابھی اس کی گروہ تھوڑی وہ ابھی چھوٹے ہیں گروہ تو ہو رہی ہے لیکن ابھی وہ بعد میں میں نے اس کی سیڈلنگ کی تھی ابھی چند ایک دو ویک پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کی گروہ تھوڑی جو سٹارٹ ہو چکی ہے پالک جو ہے وہ بہت زبدست ہے ابھی بھی آپ اپنے گارڈن میں جو ہے وہ آپ پورٹ میں کر سکتے ہیں کانٹینر میں گروہ کر سکتے ہیں اور شلچم جو ہے شلچم بھی ادھر جو ہے گروہ ہوئے ہوئے ہیں اس طرح کر کے آپ ڈیفرنٹ جو ویجیٹیبلز ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ ہری میرچ جو ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی اس موسم میں جو ہے وہ گروہ کر جاتی ہے ادھر بھی میں نے کچھ کیرٹس جو ہیں گاجریں جو ہیں وہ گروہ کی ہوئی ہیں اور ان کی گروہ بھی ہو رہی ہے لیکن ابھی چھوٹے پلانٹ ہیں چلی کے پلانٹ ہیں آپ لگا سکتے ہیں اس کی پنیری پیاس کی پنیری جو ہے وہ آپ بازار سے آپ کو مل جاتی ہے آپ وہ گروہ کر سکتے ہیں اپنے گرمے ساف سکتے پانی کے جو پیاس ہے وہ آپ گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میرے چلی کے پلانٹ جو ہیں ان کی بھی کافی اچھی گروہ ہے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے پنیری جو ہے وہ میں نے خریدی تھی بازار سے نرسری سے اور یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھی جو ہے ان کی گروہ ہو رہی ہے ایدھر ایک یہ چلی کا پلانٹ پڑا ہوا ہے تو آپ جو ہے یہ گروہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں چلی کا پلانٹ پلانٹ کتنا بوشی ہے اس کی میں نے پروننگ کی تھی پروننگ کرنے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ بوشی بن چکا ہوا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ساتھ اس کے میں نے ایک ہی جو ہے میرے پاس یہ جو واشو میں آپ استعمال کرتے ہیں بالٹی جو ہے بکٹ جو سے کہتے ہیں وہ میری جو ہے وہ ٹور گئی تھی میں نے اس کو یوٹلائز کیا ہے اور اس کے اندر میں نے چلی کا پلانٹ پہ گروہ کیا ہوئے اور یہ مٹر جو ہے اس کے بھی دو پلانٹ جو ہے اور کتنے خوبصورت سے فلاورز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹر کے اوپر جو ہیں نکلے ہوئے تو فرنڈز آپ گروہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو یہ ادھر بروکلی ہے بروکلی بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں تو فرنڈز اس کے علاوہ جو ہے گرمیوں کی جو سبزیاں ہیں اس کی آپ جو ہے وہ پنیلی بھی تیار کر سکتے ہیں یہ در جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میری گوڑ کا جو فلاور ہے وہ اب لون ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہے جو سبزیاں ہیں آپ ان کی جو پنیری ہے وہ تیار آپ کر سکتے ہیں اور پنیری تیار کر کے آپ جو ہے نا وہ گرمیوں کی جو سبزیاں ہیں لیکن آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے ان کو گروہ نہیں کرنا اس کے اندر جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نے گرونڈ میں ان کو نہیں آپ نے لگانا کیونکہ اگر آپ زمین میں لگائیں گے تو ہوگا یہ کہ وہ ان کی گروہ نہیں ہوگی کیونکہ تیمپریچر جو ہے وہ بہت لو ہو چکا ہوتا ہے ونٹر میں اس لیے آپ نے اگر ان کی سیڈلنگ کرنی ہے تو آپ ٹانل کے اندر اس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں جو ہے سیڈلنگ ٹری جو ہے اور اس میں آپ گروہ کر سکتے ہیں اور چلی جو ہے وہ یہ دیسی چلی جو ہے جو میرے گارڈن میں گروہ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ان کا سائز اتنا اتنا ہے لیکن یہ دیسی والی ہیں کچھ میں نے ہائی برڈ جو ہے وہ بھی لگائی ہوئی ہے لیکن ابھی ان کے اوپر جو ہے وہ پروٹنگ شروع نہیں ہوئی تو جو مونگ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے ان کے پلانٹ جو ہے وہ بنے میں یہ میرا ہے چہری چماتو کا پلانٹ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اب جو ہے اس کے اوپر فروٹنگ جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی یہ بھی میرا جو ہے چیری چماتو پلانٹ ہے چھوٹے سے پونٹ کے اندر اس پر میں نے گروہ کیا ہوئی ہے اور یہ بھی جو ہے اچھے سے یہ گروہ کر رہا ہے فلاورنگ اس کے اوپر بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو فرنڈز یہ تھی آج کی مطلب انفرمیشن جو آپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ آپ دسمبر میں جو ہے وہ کون سی ویجیٹیبلز ہیں جو آپ گروہ کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ابھی بھی ہے ٹائم آپ گروہ کر سکتے ہیں اور یہ چیری پلانٹ یہ دیکھیں یہ جو میں نے پاڈ کے اندر گروہ کیا ہوئی ہے کتنا بوشی کتنا زبردست جو ہے یہ اس کی گروہ تھا آپ چیک کریں کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے تو فرنڈز یہ ساری انفرمیشن جو ونٹر میں آپ ویجیٹیبلز گروہ کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہو تو فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ کو جو میری ویڈیوز ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا رکھئے گا خیال اور مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ کل بنائیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک پر اللہ حافظ